بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبے سلام ہوں آپ ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ بھائی سعودی ریبے میں میرا جو ڈرائیور بہائی ہیں ان کو تو شاید اس قانون کے متعلق علم ہو کیونکہ وہ بھائی ڈرائیورنگ لائسنس بنا چکے ہیں پہلے سے اور تمام طرح جو معاملات ہوتے ہیں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں وہاں پر کیسے ڈرائی دینی پڑتی ہے چاہاں کچھ کرنا پڑتا ہے اگر باہر سے کوئی ایجنٹ ملتا ہے تو وہ کیا بات کرتا ہے تو یہ تمام طرح یعنی کہ تفصیلات کے متعلق انہیں پہلے سے علم ہوتا ہے لیکن جو بھائی نیو لائسنس بنانا چاہتے ہیں یا وہ اگر جو بھائیوں کے لائسنس چھوٹے ہیں وہ ان کو بڑا یعنی کہ آپ کو پتہ ہے جی سائی خاص کا لائسنس ہے تو اس کو بھائی وہ بولتا ہے کہ میں سائی شہنہ یا سائی امومی اس میں اس کو کنورٹ کرلوں یعنی کہ سائی امومی بھائی ہوتا ہے آپ کو سائی خاص سے بڑا اور سائی شہنہ ہوتا ہے سب سے بڑا ٹریلر وغیرہ کا لائسنس جہاں سعودی ریبیا میں میرے علم کے حساب سے تو ایسے ہی باقی آپ بھائی مجھے کمیٹ میں کچھ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا مطالق علم بھی ہو تو بھائی اگر آپ کسی بھی ایجنٹ وغیرہ کو ملتے ہیں یعنی کہ اس کو اگر بولتا ہے کہ میں اتنے پیسے دوں گا اور میرا کام تو کروا دیں یا وہ آپ کو بولتا ہے کہ یار میں تیرے سے دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار ریال لے لیتا ہوں تیرا لائسنس بنا لیتا ہوں یہ یا وہ ہے تو بھائی یہ نیوز آپ کے لیے ہے یہاں پر آپ کی سکرین کے اوپر میں ابھی آپ کو دکھا بھی رہا ہوں جس میں آپ دکھ لیں گی ادالت نے چھے خواتین کو میں خواتین کا ذکر کر رہا ہوں چھے خواتین کو پندرہ ہزار ریال فائن اور ڈیڑھ سال کی قید کی سزا سنائی ہے پندرہ ہزار ریال فی خاتون کو فائن اور ڈیڑھ سال کی قید ٹھیک ہے جی کس چیز کے اوپر رشوت دے کر لیتا بنانے کے جرم میں ٹھیک ہے اگر آئیے خاتون ہے اگر آپ مرد ہوئے اور اوپر سے غیر ملکی ہوئے تو بھائی آپ کو ڈیفنیلٹی بات ہے آپ کو فائن بھی زیادہ ہوگا جیل بھی زیادہ ہوگی تو اس چیز کے اوپر نظر رکھیں آپ نے ایک لائسنس بنانا ہے تو بھائی لیگل طریقے سے بنائیں نہ کہ کسی ایجنٹ وغیرہ کے چاہے آپ کا کوئی دوست آپ کو کتنا بھی بہت رکھا ہو یار میں نے بنایا یہ میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا وہ ہمارا دوست ہے بھائی اس کے پیچھے مت لگے خود سے وہاں پر ٹرائی دیں پھر اس کے بعد لائسنس اپنا لیگل طریقے سے بنائیں یہی آپ کے لئے پیسٹ ہے موسیقی